محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پروازٹ بھی خبرنامے میں آپ کا استقبال لے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے مال کو زکاة دے کر محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو اور مسیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاوں سے کرتے رہو بے حقی تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی ایڈ لائنز پر حریتہ حرمو سینیٹیشن کے متعلق اہدے داران کیمرا زیرا کلیکٹر کی آن لائن میٹنگ اہدے داران صفائی کے کام مکمل کرے زیرا کلیکٹر سینارہ انڈریٹی ریاست کی مثالی ترقی ٹیارس کا بڑا کارنما روٹی کپڑا مکان اور تعلیم کی فراہمی ہی حکومت کا اول مقصد مل سی کویتا کورونا سے عام زندگی بری طرح متاثر گزشتہ سال بھر سے کورونا کا اثر مہکمہ آٹی سی بری طرح متاثر لوگڈان کے سبب مالی بہران کا سامنا موسم برسات سے قبل اہدے داران حریتہ حرم کو کامیاب بنانی کے لیے تیاری کرے ست فیصد حدف کے ساتھ شجرکاری کرے ایڈیشنہ کلیکٹر لطا اب کبنے تفصیل سے ہر بے گھر کو مالی کے مکان بنانا روٹی کپڑا مکان اور تعلیم جیسے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے عوام کو ہر ممکن سولت فراہم کرنے والی حکومت تیاری سے جگتیال میں بہت چلت ملٹی اسپیشیلیٹی اسپتال کے قیام کا تیکن ایمل سی کے قویتہ کا بیان جگتیال کا دورہ کیا اور ڈبل بےڈروم مکانات کا معاینہ کیا معاینے کی بات قویتہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا حدف غریب عوام کے ذاتی گھر کے قواب کو شرمندائی تابیر کرنا ہے چیف نسٹر کیچنڈر شکر راؤ غریبوں کی فلحہ وہ بہبود کے پابندے اہے تھے اور غریب عوام کے ذاتی گھر کے قواب کو شرمندائی تابیر کرنی ڈبل بےڈروم اسکیم متعرف کی ہے انہوں نے کہا کہ چیف نسٹر نے جگتیال کو ظلہ بناتے ہوئے وہاں کی عوام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کیا اور وہ ظلے کی جامع ترقی کے لیے پابندے اہے تھے اور کہا کہ جگتیال رکنے اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار خصوصی دلچسپی سے ظلے میں ڈبل بےڈروم پروجیٹ کی نگرانی کر رہے اور تعمیری کام تیزی سے جاری ہے اور کہا کہ حکومت نے ظلہ جگتیال کے لیے چار ہزار پانچ سو بیس ڈبل بےڈروم مکانات کی تعمیر کو منظوری دی ہے جو ریاست بھر میں ہیدراباد کی بات ایک ظلے میں سب سے زیادہ ہے قویتہ نے کہا کہ مکانات کی تعمیر میں میار پر خصوصی توجہ دی جا رہی چیارس حکومت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے مکانات اور ماضی میں حکومتوں کی جانب سے غریبوں کو دیے گئے مکانات میں بہت فرق ہے مکانات کی تعمیر آئندہ سال جون تک مکمل ہو جائے گی اور غریبوں کا ذاتی مکان کا قاب شرمندائی تابیر ہوگا قویتہ نے مزید کہا کہ ظلے میں میڈیکل کالج کے دیرینہ مطالبے کو منظوری ملنے کے بعد اب وہ چیف نسٹر کی چندر شکر راوز سے ظلے میں ایک سپر اسپیشالٹی ہاسپیٹل کی تعمیر کے لیے انخریب نمائنگی کریں گی قویتہ کے دورہ نکہ پلی کے موقع پر ان کے ہمراہ جگتیال رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار سی دنڈی رکن اسمبلی سنکے روی شنکر زلہ کلیکٹر روی نائک اور مینسپل چیر پرسن بیش راونی بھی موجود تھے بعد ازاں قویتہ نے سینئر ٹی آرس قائدین کے ہمراہ میٹ پلی کا دورہ کرتے ہوئی گورنمنٹ ویپ وشنو رکن اسمبلی بلکہ سمن سے ملاقات کی اور حالی عرصے میں ان کے والد بی سوریش کے انتخال پر اور ان کے ارکان خاندان کو پرسا دیا اسماقی پر رکن کانسل کے ہمراہ وزیر ملہ ریڈی اراکین اسمبلی سنبی پور شنبی پورا راجو ویویک ٹی آرس وی کے ریاستی صدر جیس نیواس سابق ڈپٹی میر وہ بورا بندو کارپریٹر فسیو دین بھی موجود تھے رکن اسمبلی بی سمن کے والد بی سوریش ٹی آرس پارٹی کے سینئر قائد تھی خودتے ہیں اس نے صnanیکہ سانسنسواaw دوراں سانجین بھی دنگا سانجین بھی دنگا صدر جوانسان سابق رکن چاگی پیالا جلا کاغا لامی ایما بiteitLR موسیقا 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 جس میں انہوں نے اہدیداروں سے بات کرتے ہوئے تمانیت روزکار سینیڈیشن ڈرائیف کے متعلق معلومات حاصل کی اور تراقیتی کاموں کی تیزی سے تکمیل وہ تمانیت روزکار کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ایمپی ڈیو گوپال کرشنا نے میٹنگ میں حاضر اہدیداروں سے بات کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمانیت روزکار کاموں میں ستر فیصد حاضر رہنے اور اس مہنے کی تین سے دس تاریخ تک سینیڈیشن کے کاموں اور گاؤں کی صفائی میں خصوصی دلچسپی لینے پر زور دیا منڈل کے ہر گاؤں میں اسپیشل ڈرائیف کے ذریعے ہر کام کو پورا کرنے اور موسم بارش کی شروعات کے موقع پر ہریتہ حرم کے کاموں میں دلچسپی کے ساتھ پورا کرنے اور کلورین کے ذریعے پانی کے ٹینکیوں کی صفائی کے کاموں کو مکمل کرنے پنچہ ایس سیکریٹریوں کو ہدایت دی تاکہ کوویٹ کی تیسری لحظ شروع ہونے پر عوام پور سکون رہ سکے اس موقع پر ان کے ہمراہ ایمپیو گاؤس مہین الدین، ٹیکنیکل اسسسٹنٹ، شرط، سائلوم، نوین، رجنی اور پنچہ ایس سیکریٹریز وہ دیگر بھی موجود تھے ہریتہ حرم پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اہدیدار تیاری شروع کر دے تمانیت روزگار کے کاموں کو جلد ازل مکمل کرے ایڈیشنل کلیکٹر لطا کا بیان ریاست حکومت کی جانب سے جون ماہ میں شروع کیے جانے والے ہریتہ حرم پروگرام کو لے کر اہدیدار تیاری شروع کر دے ایڈیشنل کلیکٹر لطا نے ایڈ پلی منڈل کے اطراف گاؤں کے نرسریوں کا معاینہ کیا اور تمانیت روزگار کے کاموں کا بھی معاینہ کیا اور اہدیداروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جون کے اس مہنے میں بارش کا مہنہ شروع ہو رہا ہے ہریتہ حرم پروگرام کے دیت نرسریوں میں کئی اقسام کے پودوں کو سینچا گیا گزشتہ میں سہی بینچ نہ ہونے پر پودوں کی سہی نشنما نہ ہو سکی اس سال نرسریوں میں پھل پھول کے اچھے اقسام کے پودے ہیں اہدیدار گاؤں وہ شہروں میں اہم شہراؤں کے دونوں باسوں پودے لگائے اور ہر سرکری آفیس کے احاتے میں منگے کی پھلی کے پودے کو لگائے جس سے ویٹیمن ڈی حاصل ہوتا ہے جس کے استعمال سے انسان سہت مند رہتا ہے تمانیت روزگار کے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کریں زلے کے ہر گرام پنچائیت کو ہرہ بھرہ سر سبزو شاداب رکھیں اس موقع پر ان کے ہمراں انچارچ ایمپیڈیو، شنیواز، اے پیو گنگارام، سرپنچ، پی سائیلوم، گرام پنچائی سیکریٹری، نگیش، وہ دیگر بھی موجود تھے پنچائیت کو ہدای پڑھی���ش ایمپیڈیو چاہم ڈیویزن کی بے مصال ترقی اور عوام کو ہر ممکن بلدی سولتوں کی فراہمی کے لیے کام کیا جارہا ہے لوگ ڈان کے باوجود خصوصی دلچسپی کے ساتھ ڈیویزن میں ترقی اتقاب تیزی سے انجام دیے جا رہے سینئر کورپریٹر جناب محمد عبدالخدوس کا بیان نظم بار شہر کے خدیم مسلم آبادی والے بلدی ڈیویزن نمبر 58 دھارو گلی متعلقہ سینئر کورپریٹر ٹیاریس پارٹی مسٹر ام اے خدوس دوسری مرتبہ اپنے انتخابات کے بعد لاکھوں روپیے لا گتی تعمیر و ترقیتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے عوام سے کیے گئے وعدوں اور ان کی ضروریات وہ مسائل کو حل کرواتے چلے آ رہے بلدی ڈیویزن نمبر 58 دھارو گلی میں رکنے اسمبلی مسٹر ابیگالا گنیش گپتانی حکومت سے محصر نمائندگی کرتے ہوئے ہر ایک بلدی ڈیویزن کے لیے ایک کروڑ روپیے خصوصی فنڈ منظور کروائے اسی فنڈ کے تحت دھارو گلی میں پچیس لاکھ روپیے لا گتی سی سی روٹ کے تعمیری کام محکمہ آر اینڈ بی کے ذریعے مکمل کروائے اور آج ان انجام دیئے گئے کاموں کا کورپریٹر ایم اے خدوس نے مخامی عوام کے ساتھ پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا کورپریٹر ایم اے خدوس کی آمد پر مخامی عوام وہ نوجوانوں نے ان کا والہانہ قیر مقدم کیا اور کہا کہ بیس سالوں کے بعد ان کے علاقے میں پچیس لاکھ روپیے لا گتی سی سی روٹ کی تعمیری کام مکمل کروانے پر اظہار تشکر کیا اس موقع پر سینئر متعلقہ کورپریٹر ایم اے خدوس نے ان کے بلدی ڈیویزن نمبر اٹھا ون دھاروگلی کی ترقی کے لیے ایم اے لے گانیش گپتہ اور ایم ایل سی میسٹر کے قویتہ سے خصوصی طور پر ایک کروڑ روپیے فنڈ منظور کرنے پر شکریہ دا کیا اور کہا کہ ڈیویزن نمبر اٹھا ون کے دھاروگلی علاقوں میں سی سی روٹ تعمیر کی گئی ہے اسی طرح تعمیری ترقیتی کاموں کو انجام دیتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی قدمت اور انہیں بنیادی ضروری سہلتوں کی فراہمی کے اہد کے پابندے عوام بھی اپنے مسائل ان کے علموں میں لاکر حل کروائے سینئر کورپریٹر ایم اے خدوس نے عوام انہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا لوگ ڈان میں کی گئی توسی کے پیش نصر اپنی سید کا خصوصی طور پر قیال رکھے حکومت کے احکامات پر سختی سے عمل کرے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے ماسک کا ضرور استعمال کرے اور سینٹائزر کا ہر حال میں استعمال کرے اس موقع پر ٹی آر ایس خیدین ایم اے معبود تنویر شیخ صادق عبد الرشید وہ دیگر بھی موجود تھے 58 ڈیویزن میں تین سی سی روڈ کا آج کام پورا کمپریٹ ہوا ہے ایک یوے سو آزم روڈ سے لے کے پونم بیڑی تک اور ایک روڈ پونم بیڑی سے دھارو گلی کو نکلتی ایک گلی وہ ایک روڈ اور ایک ایم بی میکانک صاحب کے گھر کے سامنے سے خاصمی مسجد کے طرف ایک روڈ نکلتی وہ ایک روڈ تین سی سی روڈ الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں میں اس کمپلیٹ ہونے پر ہمارے ایم ایل اے بھیگالا گنے یکتہ صاحب اور ایم ایل سی کویتہ صاحبہ کمیشنر صاحب اور میر نیتو کرن صاحب کا طے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سارے ڈیوزن کے عوام سے بھی میری گزارش ہے ایک اپیل ہے کہ لاگ ڈاؤن چل رہا ہے لاگ ڈاؤن کے اوپر خانون کے اوپر عمل کیجئے یہ ورک جو ہے سو پچیس لاک کا ورک ہے تاخریبا اور جو بھی ورک بچے واہ ہے ڈیوزن میں انشاءاللہ وہ میں جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرانے کی کوشش کروں گا زلے میں کورونا کیسز میں کافی کمی سرکاری وہ خانگی دواخنوں میں جملہ تین سو مریضی زیر علاج خانگی دواخنوں میں بیٹس خالی احتیاط سے ہی مکمل کورونا پر خوابو پایا جا سکتا ہے زلہ نظم آباد میں کورونا کے کل جملہ چھتیس تازہ کیسز درش کیے گئے کل جملہ سات سو باہتر افراد کا ٹیسٹ کیا گیا جن میں چھتیس پوزیٹیو اور سات سو چھتیس نیگیٹیو کیسز پائے گئے اسی طرح زلہ اور شہر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں کامی واقع ہوئی گزشتہ کچھ دنوں سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی سرکاری آداد و شمار کے مطابق تحال زلہ نظم آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد پہنتیس ہزار پانسو انشالیس تک پہنچ چکی نظم آباد زلے میں چھتیس افراد کورونا سے متاثر پائے گے نظم آباد شہر میں اور زلے میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہونے سے عوام میں راحت کا اظہار کیا جا رہا سہت آمہ کی جانب سے متاثرین کو علاج فراہم کرنے اور اس محلک مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خابل ذکر اقدامات کیا جا رہے ہیں ریاستی وزیر ویمولہ پریشانت ریٹی زلہ کلیکٹر سی نارین ریٹی پولیس کمیشنر کارتکیا منسپل کمیشنر جتش وی پاٹریل کے علاوہ محکمہ سہت وہ دگر اہدہ داروں کے عمرہ دو دن قبل کلیکٹریٹ کے چیمبر میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا اس موقع پر زلے کی صورتحال پر تفصیل جائزہ لیا گیا زلے میں کورونا کی وبا میں دن با دن کمی واقع ہوتی چا رہی زلے کے تمام خانگی وہ سرکاری دواخانے میں صرف 374 مریضی زیر علاج ہے اور خانگی دواخانوں میں تقریباً بیٹس خالی ہے عہدے داروں کی جانب سے اس احتلال پر مسارت کا اظہار کیا جا رہا ریاستی وزیر نے اس موقع پر بتایا کہ خانگی دواخانوں کے بجائے سرکاری دواخانے میں عوام علاج کرانے کو ترجی دے ڈاکٹر پرتی مہراج سپریٹینڈنٹ سرکاری دواخانہ نظام آباد نے بتایا کہ کورونا سے متاثر ہونے پر نظام آباد سرکاری دواخانے سے استفادہ حاصل کرے کوویڈ وبا کے نازک موقع پر طبی عملے کی حمد افضائی کے لیے جی جی فانڈیشن کے جانب سے آرمور ہسپتال میں پی پی کٹس وہ ماسک کی تقسیم آرمور کے سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کو بی ایس ایس ایف کی قیادت میں پی پی کٹس کی تقسیم کی گئی تین خصوصی ماسک کی تقسیم عمل میں لائی گئی جی جی فانڈیشن کے صدرم لائن نویدن گجراتی نے ڈاکٹر ناگ راجو کو پی پی کٹس اور ماسک حوالے کیے جس پر ڈاکٹر وہ طبی عملے نے ان کا اظہار تشکر کیا اس موقع پر نویدن گجراتی نے طبی عملہ غریب عوام کے لیے رات دن کیے جانے والے قدمات کی ستائش کی اور بتایا کہ ان کے جانوں کی پرواہ کیے بغیر خدمت گزاری کے لیے یہ توفہ ہے اس موقع پر ان کے ہمرا فانڈیشن میمران ڈی سنتوش کے نوین سمپت طبی عملہ وہ دیگر بھی موجود تھے ڈی سنتوش کے نوین بانسوڑا میں کلیانا لکشمی شادی مبارک چیکوں کی منسپل چیرمن جے گنگا دھر وائس چیرمن زبیر کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی کامرڈی زلے کے بانسوڑا منسپلٹی کے احاتے میں شادی مبارک کلیانا لکشمی کے چیکس کی تقسیم منسپلٹی چیرمن جے گنگا دھر وائس چیرمن زبیر کے ہاتھوں عمل میں آئی جس میں باویس کلیانا لکشمی اور اٹرا شادی مبارک چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر ملسپل چیرمن گنگا دھر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ قریب لڑکیوں کی شادی کے لیے سی ایم کیسی ایر کی جانب سہمت افسائی ایک تحفہ ہے جو قابل تعریف ہے اس موقع پر مستحقین نے خوشی کا اصحار کرتے ہوئے وزرالہ کیسی ایر اور پوچام سری نواز ٹریڈی کا اصحار تشکر کیا میرے ماما کچھنا کٹناigare ملک beansétو JJ وانس وڑے لولو مقارب begins 蒜免 ل cubesmy بنباienen knives ілDAB layers مoe disponer Presiding Rendаем demos gettable reshold ocaly تاجرین بھولے بھالے کسانوں کو نقلی فیٹلائزر بینجوں سے دھوک آنا دے ورنہ پی ڈی ایکٹ خانون کے ذریعے سخت کاروائی کی جائے کی اڈپلی ایسائی ایلوگ آٹ وزرائی احددار سدھی رامشور کا بیان اڈپلی منڈل مستقر کے پولی سٹیشن میں منڈل فیٹلائزر سیٹس کے تاجروں اور منڈل سوسائیٹی سیکریٹریوں کے ہمرا میٹنگ منعقد کی گئی جس میں اڈپلی ایسائی ایلوگ آٹ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے ہدایت کے مطابق یہ میٹنگ منعقد کی گئی فیٹلائزر سیٹس ذریعی ادویات کے تاجرین کو انتبا کیا کہ ملاوٹ یا نقلی دواؤں کے فروخت کرنے پر پی ڈی ایکٹ کے تحت ان پر کیس درش کرتے ہوئے خانونی کاروائی کی جائے گی اس موقع پر منڈل ذریعی احددار سدھی رامشور نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تاجرین کے پاس اگر پرانا سٹوک ہو تو فورا نکال باہر پھیکے اور کسانوں کو فیٹلائزر تخم ریزی کے لیے فروخت کیے جانے والے بینجوں کا بل انہیں دے اور تمام تاجرین سٹوک ریجسٹر میں اندراج کرے تاکہ کبھی بھی کسی کو بھی دھوکہ نہ ہو اور احدداروں کی جانب سے کیے جانے والے تحقیقات میں تاؤن ہو سکے اس موقع پر منڈل کے فٹلائزر، سیٹس تاجرین، وہ منڈل سوسائٹریوں کے سیکریٹریز اور دگر بھی موجود تھے تاکہ کبھی بھی دھوکہ نہ ہو مسلسل سال بھر سے کورونا کا قہر عام زندگی کورونا وبا سے بری طرح متاثے آٹی سی پر بھی کورونا کا خاص اثر لاغڈ آن کے دوران آٹی سی کی آمدنی پر بڑی ضرب ملازمین کی تنخواہوں تک کا مسئلہ متحدہ زلہ میں روزانہ سو بسے چلائی جائے گی اہودے داران کا اظہار متحدہ زلہ نظم آباد میں روزانہ صبح چھ بجے تھا دوپہت دو بجے تک سو بسے چلائی جائے گی سدہ پریمل آر ایم آٹی سی نے بتایا کہ بارہ میں سے ریاست تلنگانہ میں لوگ ڈاؤن لگانے کے بعد نرمی کے اوقات میں چار گھنٹے دیے جانے سے آٹی سی بسے بلکل کم تعداد میں چلائی جا رہی تھی دس بجے کے بعد پولیس کی جانب سے سختی کے بعد آر ایم آٹی سی میں کئی بسوں کو منصوخ کر دیا تھا ٹیاریس آر ایم آٹی سی کے ملازمین کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا کوویٹ کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے دوبارہ لوگ ڈاؤن نافذ کیا آر ایم آٹی سی کو آمدنی میں تیس تا پچاس فیصد کمی واقع ہوئی مسافرین کا تناسب کم ہو چکا لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں پبلک ٹرانسپورٹ سے گریس کرنے والے مسافروں کے باس آمدنی میں زبردست کمی واقع ہوئی متحدہ ظلہ نظم آباد میں چھے ڈی پوس واقع ہے جملہ چھس سو اسی آر ایسی بسے موجود ہیں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد آر ایسی میں مسافرین کی کمی کے باس نظم آباد آر ایسی کو روزانہ لاکھوں روپیے کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا گزشتہ لوگ ڈاؤن میں نظم آباد آر ایسی کو اٹھالیس کروڑ کا نقصان ہوا تھا ریاست تلنگانہ میں بارہ میں سے دوبارہ لوگ ڈاؤن کے باس محدود آر ایسی بسے صبح کے اوقات میں چلائے جاری ہے جن میں مسافرین کی قلت دیکھی جاری ہے واضح ہے کہ متحدہ ظلہ میں تین ہزار دو سو پچاس ملازمین آر ایسی میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اسی طرح متحدہ ظلہ نظم آباد میں واقع جملہ چھے بس ڈیپوس سے روزانہ دور دراز مقامات کے لیے بسوں کو چلانے سے اسی لاکھ روپیے کی آمدنی متعلق حکم کو موصل ہو رہی تھی ٹیاریس آر ایسی بسوں کو کارگو بسوں میں تبدیلی کرنے اور دور دراز مقامات کو سامان کی منتقلی اسکیم کے تحت متحدہ ظلہ نظم آباد سے وابستہ تمام بس ڈیپوس سے روزانہ آر تا دس ٹن سامان کی منتقلی عمل میں آ رہی تھی لیکن کورونا وائرس کی دوسری لہر کے باس آٹیسی بسوں میں بھی مسافرین کی تعداد کم ہی دیکھی جا رہی جس سے نظم آباد بس ڈیپوس کو روزانہ لاکھوں روپیوں کا نقصان ہو رہا واسوی کلپ سینئر سیٹیزنز کی جانب سے تیلنگانہ یونیورسٹی وائس سانسلر پروفیسر ڈی رویندر گپتا کا والہانہ استقبال زلہ واسوی کلپ کے سینئر سیٹیزنز نے ڈیچپلی تیلنگانہ یونیورسٹی وائس سانسلر پروفیسر ڈی رویندر گپتا سے ملاقات کی واسوی کلپ کے سینئر سیٹیزن نے واسوی کلپ کے سابقہ مرکزی صدر ویمولہ حضرت ایہ کے جنم دن کے موقع پر ماسک وہ سینٹائزر کی تقسیم کی اور وائس سانسلر پروفیسر ڈی رویندر گپتا کو اپنا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر سینئر سیٹیزنز نے تیلنگانہ یونیورسٹی کو پروفیسر رویندر گپتا کے زیر نگرانی ترقی پر لانے اور نوجوانوں کو ایک نئی رہا بتانے کی خواہش کی واسوی کلپ کے سینئر سیٹیزنز کی قدمات کی ڈی رویندر پروفیسر نے ستائش کی اس موقع پر واسوی کلپ میمران سی ایج گنگہ دھر ستیا نارائنا وہ دیگر بھی موجود تھے کوویٹ متاثرین وہ ان کے افراد قاندان اور لوگ ٹاؤن کے پیش نصر غربہ میں اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتا کی جانب سے مسلسل کھانے کے پیکٹس کی تقسیم شاری اربن ایمیلے کی ایسی قدمات سے غریب عوام کو مل رہی بڑی رہت ٹی آر ایس خید اکبر خان کا بیان ماشاءاللہ آج چھلیس پدر مکمل ہو چکا ہے ہمارے جو نظامباد بیگالا گنش گپتا صاحب رکھنے اسمبلی جو ہے نظامباد اربن کے انہوں نے جو کھانا باٹنے کی محیم چلائی ہے آج اس کے چھلیس پر دین مکمل ہو چکا ہے اور ایمیلے سب نے آگے بھی اس کے لیے سولت دینے کے لیے وعدہ کیا ہے آگے جب تک لینڈون ہے پبلک کی ضرورت جب تک ہے انشاءاللہ جب تک ایمیلے سب دینے کے لیے تیار ہے اور میں پبلک سے بھی گزارش کرتا ہوں عمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھائیے اور یہ تو ہم لوگ یہاں پر یہ شانتی نگر کا جو ایڈیا ہے وہاں پر ہم لوگ باٹ رہے تھے اور جو لوگوں کو جو اینا گھر میں لانے کے لیے کسی کے سولت نہیں ہمارا نمبر ہے آپ کو ہم دلے باری مل جائیں گی یہ چینل کے ذریعے سے وہ نمبر پر آپ کال کریے آپ کو اپنے گھر پر آپ کو کھانا مل جائیں گا اور میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ابھی دنیا کی جو معاشی حالت پوری بگڑے بھی ہے یہاں پر ایک ٹیم کا انتظام کسی کے لیے کھانے کھائی کرنا بھی بہت مشکل ہے جو مجدور پیشہ لوگ ہیں ان لوگوں کو مجدوری بھی ملنے سکری وہ لوگ کام بھی نہیں کر سکرے آئیسے معامل کے اندر کسی کو کھانا کھلانا کوئی بھوک ہے کھانا کھلانا بہت بڑے سواب کے بات ہے اور ہمارے ایمیلیس صاحب نے جو اغتام اٹھا ہے وہ خاکل ستائش ہے اس کی کتنی بھی تاریف کی جائے کتنی بھی اس کے لیے اچھا ہی پیش کی جائے تو کم ہے ہمارے ایمیلیس صاحب کے لیے میں ہمارے عوام سے جگارش کرتا ہوں ایمیلیس صاحب کے لیے کامیتہ میڈم کے لیے ہماری ٹیرس گورنمنٹ کے لیے ٹیسی صاحب کے لیے دعا کیجئے تاکہ گورنمنٹ ہمارے ریاست میں بار بار چنی جائے اور ہم اس سے بار بار قد اٹھا سکیں بانسوڑا ہلکہ کانگریس پارٹی کی جانب سے تمانیت روزگار مزدروں میں ماسک وہ چانچ کے پیکٹس کی تقسیم تمانیت روزگار کے مزدروں کو صحیح وقت پر عجرت ادا کرنے بانسوڑا کانگریس انچارچ کے بالراج کا حکومت سے مطالبہ کوٹکر منڈل کے جلہ پلی فارم میں تمانیت روزگار کے مزدروں میں بانسوڑا کانگریس پارٹی کی جانب سے ماسک اور چانچ کے پیکٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے بانسوڑا ہلکہ کانگریس پارٹی انچارچ کے بالراج نے بتایا کہ مزدر سماجی دوری کو قائم رکھتے ہوئے اور ماسک کے ذریعے احتیاطی تدابع کے ساتھ انجام دے اور حکومت کے جانب سے مزدروں کو وقت پر ان کی عجرت کے ادائیگی کا صحیح انتظام کرے لوگ ڈان کی وجہ سے عوام کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اس موقع پر ان کے امرا امپٹسی منوحر پوان ستیم دتتو وہ دیگر بھی موجود تھے اختتام سے قبلو پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اٹلائنس پر حریتہ حرم بو سینیٹیشن کے مطالق اہدے داران کیمرا زلہ کلیکٹر کی آن لائن میٹنگ اہدے داران صفائی کے کام مکمل کرے زلہ کلیکٹر سینینارہ انڈیٹی ریاست کی مثالی ترقی ٹی آر ایس کا بڑا کارنما روٹی کپڑا مکان اور تعلیم کی فراہمی ہی حکومت کا اولین مقصد ایم ایل سی قویتہ کورونا سے عام زندگی بری طرح متاثر گزشتہ سال بھر سے کورونا کا اثر محکمہ آٹیسی بری طرح متاثر لوگڈان کے سبب مالی بہران کا سامنا موسم برسات سے قبل اہدے داران حریتہ حرم کو کامیاب بنانے کے لیے تیاری کرے ست فیصد حدف کے ساتھ شجرکاری کرے ایڈیشنر کلیکٹر لطا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاخط ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ مزید خبروں کے ساتھ پھر اینجبو